اسلام علیکم دوستو سبزیوں کی سبزیوں کی اگانے کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ میں ٹوماٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹوماٹر کا ہائی بلیڈ بیج نہیں ہے اور کوئی نرسری والے بھی سبسٹینڈرڈ قسم کے بیج جو ہے وہ لگا کے پوتاپ بنا کے تو بیج دیتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی اچھا جاننے والا ہو جس کا بیارے میں پتا ہو کہ وہ اچھے بیج لگاتا ہے وہاں سے تو لے لے ورنہ گھر میں آئے ہوئے ٹوماٹر جو ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں کوئی اچھا ٹوماٹر جو ہے وہ بڑے سائز کا ہو جس میں مٹیریل وغیرہ صحیح بہتر ہو تو اس کو لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا بیج نکال لینا بیج نکال لے کے بعد اس کو ٹیشو پیپر پھیلا کے اس کے اوپر رہ دینا اور اس کے اوپر ایک اور ٹیشو پیپر رہ دینا جب آپ یہ دو ٹیشو پیپر کے درمیان میں بیج رہ دیں گے تو اس کو دھوم میں رکھ کے سکھا لیں اور پھر اس کو کسی ڈپے میں بند کر کے رہ دیں تو جب اس کا سیزن آئے گا تو پھر ہی اس کو اگا لیں یہ دیکھیں یہ میں نے پریزرگ کیے تھے یہ اس کے اوپر اور نیچے ٹیشو پیپر ہے یہ گل جائے گا پانی میں جب اس کو پانی دیں گے تو اس میں سے جرمینیشن جو ہے وہ ہو جائے گی یہ میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتا ہوں اور اس میں اگا کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں بیج ہیں تو یہ گروئنگ میڈیا میں نے گلاس میں ڈال لیا گلاس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں فالتو پانی کا نکاس جو ہے وہ نہیں ہوتا اس لئے آپ نے سپریر کرنا ہے یا تھوڑا سا پانی اتنا ہی دینا ہے جتنا اس مٹی کو ضرورت ہو اس کو ایک پیس جو ہے وہ گلاس میں رکھ دیئے میں نے گلاس میں رکھ کے اس کے اوپر ڈالیں گے مٹی یا گروئنگ میڈیا کی ایک تا ہے جو ہے وہ ہل کسی جمع دیں گے اوپر تاکہ اوپر سے اور نیچے سے یہ ڈھکا رہے اور موشچر کی وجہ سے یہ پانی اس پر اثر کرے اور یہ جرمینیشن جو ہے وہ اس کی سٹارٹ ہو یہ میں نے پانی دے دیا پانی دینے کے بعد اس کو میں نے پلاسٹک بیک کے ساتھ ائر ٹائٹ کر کے تو اس کو رکھ دینا ہے اٹھالیس گھنٹے کے لیے جب اٹھالیس گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا تو اس کے بعد بہتر گھنٹے کے بعد اس کی جرمینیشن جو ہے وہ ہو گئی کیونکہ اٹھالیس گھنٹے میں تو یہ تیار ہوتا ہے نا جرمینیشن کے لیے تو اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے یہ دیکھیں یہ بہتر گھنٹے کے بعد جو ہے یہ اس کی جرمنیشن جو ہے وہ ہو گئی اور یہ پودا جو ہے یہ بن کے نکلنا شروع ہو گیا تو اس میں اب یہ ہے کہ اس کو نکال کے یہاں سے دھوب میں رکھیں گے یا کسی ایسی زیادہ بہتر روشنی میں رکھیں گے جہاں اس کی فرورش جو ہے وہ آسانی سے ہو اور جو ٹشو پیپر میں نے رکھا تھا اس کے ساتھ لپیٹ کے آپ کے سامنے میں نے ابھی گروئنگ کی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں وہ بالکل لکل گیا اس میں سے جڑیں جو ہیں وہ باہر نکل آئی ہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جی اس کی جڑیں جو ہیں یہ ٹشو پیپر کی وجہ سے بلوک ہو جائیں گی یا ہو گئیں گی نہیں اس طرح کی سیچویشن یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقریباً نارمل ہے اس کو مزید پانچ چھ دن یا دس دن بارہ دن رکھ کے آپ نے اس کو جب اس کے تین یا چار پتے نکل آئیں اس کو فائنل ڈسٹینیشن پہ لے جانا اور وہاں اس کو جا کے لگا دینا تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے ٹوماترز جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے ان کی کیر کریں اور انجوائی کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ